آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائن جو کہ مرینہ لیلن اور پرنٹڈ کپڑوں کے اوپر ہم اپلائے کریں گے تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پا بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ویلکم بیک ٹو آن لائن سیچنگ سکلز تو یہ دیکھیں جب ہم مرینہ اور لیلن کے اپ ڈریسز سلائی کریں گے تو پھر ان کا اوپر کچھ اس طرح سے پرنٹ آتا ہے کہ اوپر سے نیک نہیں بنا ہوگا پرنٹ میں سادہ ہوگا اور نیچے جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے جو ڈریسز ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو آج بہت ہی زبردست آئیڈیا بتاؤں گی آپ کس طرح سے اس کا نیک ڈیزائن کر سکتی ہیں یہ فیبری کے میرے پاس یہ بیک کا جو پارٹ اترا ہے وہ میں نے لے لیا ہے آپ اپنے ڈریسز کے حساب سے یہ ڈیزائن دیکھ لیں گے کس طرح سے آپ نے منیج کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لی ہے بکرم کا ایک پیس جس سے تھری انچ جو ہے میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے یہ ایک آنٹی کا گلہ ہے تو سیون انچ جو ہے میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے نیک کی تو اگر یہ ہوتا کسی لڑکی کا تو ہم اور طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت بہت مزے کہ آپ آئیڈیاز شیئر کروں گی نیک ڈیزائن کے لیکن فیلال ایک آنٹی کے لیے جب ہم نے بنانا تھا تو اس کے لیے یہی ڈیزائن ہی زبردست لگنا تھا یہ آپ اپنے ڈریسز پر بھی بنا سکتی ہیں تو اس طرح سے اب ہم تقریباً پونہ انچ اس کا مارجن چڑائی کر رکھ کے اس کو کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ میں بنا سکتی ہیں چاہے تو سکیر شیپ میں بنا سکتی ہیں لیکن میں اس کو اس شیپ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ایسے نیک کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اب نیک کٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا جو فیبرک ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسا ہے تو آپ نے ایک بارڈر شیپ میں ڈیزائن اتارنا ہے یہ دیکھیں میں اتار رہی ہوں دونوں سائیڈ پہ بلیک جو بارڈر کا نشان آ رہا ہے پتیاں بنی ہوئی ہیں وہ ایک کمپلیٹ بارڈر ہے تو میں نے اس کو الگ کر لیا ہے یہ ہم نے تھوڑا ایکسٹرا کپڑا کٹ کرنا ہے تاکہ سٹیچنگ میں جو مارچن جانا ہے وہ چلا جائے کم فیبرک نہیں ہونا چاہیے یہ تقریباً 23 انچ جو ہے میں نے کٹ کیا ہے فیبرک اس طرح سے الگ کر لیا ہے یہاں سے اس کی سائیڈ سے میں کناری اتار دوں گی اس طرح یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس ایک ادت بارڈر تیار ہو گیا ہے آپ سہیں تو اس بارڈر کو سیمپل بھیج نیچے پٹی کی طرح لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں 7 انچ جو ہے میں ہمارے ایک بار نیک کی لیندھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں 7 انچ اگر ہم کریں گے تو ہماری کم پڑے گی آپ کو دکھانے کیلئے کیا ہے اگر آپ کسی لڑکی کا بنانا چاہتی ہیں تو صرف اس طرح وی شیپ بنا کے نیچے سے آپ اس کو اوپر بین لگا دیں اور نیچے سے پٹی بن جائے گی یہ بہت خوبصورت لکائے گی اور اگر آپ وی شیپ میں بنائیں گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے شیپ بن جائے گی یہ بھی بہت ہی اچھی لگے گی تو اگر آپ لوگ اس طرح نہیں بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں نے اپنے جو ڈیزائن بنایا ہے آپ وہ دیکھیں کہ جو میرا ڈیزائن ہے اس کے لیے اس کی لیندھ کم کٹی ہوئی تھی ہم نے اپنے ڈیزائن کے حساب سے اس کو کٹ کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ماب کر لیں گے اور یہ دیکھیں اتنا ایکسٹرا ہے کوئی بات نہیں اچھا ہے سلائی میں جو جانا ہے وہ کور ہو جائے گا اب ایک اور ادد ایکسٹرا فیبریک لے لیا ہے میں نے اس کے اوپر ہم نے الگ سے فیبریک کے اوپر اپنے نیک کو پیسٹ کرنا ہے جو ہم نے بکرم کے ساتھ کٹ کیا تھا ایسے اس طرح سے ہم پیسٹ کر لیں گے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے جب تک یہ میں بنا رہی ہوں تب تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں انٹریسٹ ڈیزائننگ آئیڈیاز ملتے رہیں بچیوں کے لیے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہت کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو آپ ضرور چینل کا وزٹ کریں یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں سلائی مشین پہ اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے نیک کو لے لینے ہے اس کو لینے کے بعد اس کا جو اندر والا ایکسٹرا کپڑا ہے سلائی کا مارجن رکھ کر اس کو ہم کٹ کر دیں گے کہ جہاں سے بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہو سلائی کا مارجن ضرور رکھا کریں اس کے بعد سیمپل صرف جو میرا نیک ہے بغیر کچھ رکھے اس کے اوپر ایک سیمپل سٹیچ کریں گے یہ ایک مارکنگ ہو جائے گی کہ ہماری کس طرح سے شیپ بنی ہویا یا دیکھیں سلائی آ جائے گی اور یہ سلائی شیپ بن جائے گی ہماری تاکہ ہم اس کے اوپر ارجسٹ کر کے سلائی لگا سکیں کیونکہ اب ہم نے رانگ سائیڈ نہیں رائٹ سائیڈ سے اس کو رکھنا ہے تو ایسے تھوڑا مشکل ہو جانا تھا تو اب ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کے اوپر جو ہم نے بارڈر کٹ کیا ہے ایسے رکھنا ہے سینٹر سے رکھنا سٹارٹ کریں گے تاکہ جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہوگا وہ اوپر نکل جائے گا ہم اس کو کٹ کر دیں گے اب یہاں سے ہم نے اس کو راؤنڈ شیپ دینے کے لیے بلکل نارمل ہلکی سی چونٹ دینی ہے ایک چونٹی کے برابر آپ اگر مشکل ہو رہا ہے چھوٹی سی آپ سوئی لے لیں اس کی مدد سے آپ ڈال لیں جتنی سوئی میں کپڑا ارجسٹ ہوگا اتنا سا ہی فیبرک آپ نے دینے ہے یہ اتنا فیبرک آپ دیں گے تو جب پریس کریں گے تو اس کا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پہ ہم نے کوئی چونٹ ڈالی ہے تو اس طرح سے اس کی پوری راؤنڈ شیپ کو ہم نے چونٹ دے کے دوسری سائیڈ سے بنا لینا ہے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکی سی بلکل چونٹ دینی ہے بہت زیادہ موٹی چونٹ نہیں دیں گے ہم یہ صرف شیپ کریئٹ کرنے کے لیے ہم چونٹ دے رہے ہیں اس طرح سے یہ جو میں نیک بنا رہی ہوں یہ بلکل ایسے لگے گا جیسے پہلے ہی پرنٹ ایسا بنا ہوا تھا وہ میں نے لگا لی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں پریس یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم پریس کر کے اس کو سیدھا کریں گے تو اس کی بلکل صحیح راؤنڈ شیپ بن جائے گی اور بلکل پرنٹڈ جیسے ریڈی میڈ پرنٹڈ ہوتا ہے یا جیسے پرنٹ سوٹ کا نیک بنا ہوتا ہے اس کی اس طرح سے لکائے گی جب ہم اس کو ریڈی کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اوپر سے نیک کو سیدھا بلکل کر لینا ہے آپ نے اور جو ہماری یہ کارنر بن رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے اسی طرح کارنر بنا لینا ہے اس طرح دیکھیں ایسے تو کارنر میں جتنا بھی آپ کی چنٹ آتی ہے اس طرح سے آپ اس کو اس کے اندر کر کے پٹی کو سیدھا کر لیں نیچے والی کو ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے کر لی ہے پوری تو یہ دیکھیں یہ نیک تقریباً اوپر سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ سے تقریباً اتنا ہی ڈیزائن باہر رکھیں گے جتنا بلیک ہمارا اس طرف سے نظر آ رہا تھا اور بلکل بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے ایکسٹرا سارا فیبرک اندر فولڈ کر دینا ہے دونوں طرف سے یوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے فولڈ کرنا ہے تاکہ جو فیبرک آپ کا اندر فولڈ ہو ہے وہ نظر نہ آئے یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے اس کو نیچے سے بنا لینا ہے سینٹر نکالیں گے اچھا سینٹر نکالنے کے بعد آپ چاہے تو اس طرح سکر شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں اس کو کارنر دوں گی اس طرح سے اس کی شیپ بناوں گی ایسے اس کو فولڈ کر کے ایسے ہم اس کی شیپ بنا لیں گے سیدھا کر کے دونوں طرف سے اس شیپ میں ہم اس کو بنا لیں گے یہ کمپلیٹ بن گیا ہے یہ ایک پیٹرن تیار ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈریس کی سیدھی اور یہ الٹی سائیڈ ہے ہم نے اس کو الٹی سائیڈ رکھ کر اپلائے کرنا ہے نیک کو نیک کو الٹی سائیڈ رکھ کر ہم لوگوں نے لگانا ہے سیدھی سائیڈ نہیں رکھنا تو اب بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ سٹیچ آنی چاہیے بکرم کے اوپر بالکل بھی نہیں آنی چاہیے اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے آپ اس کو پین اپ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سٹیچ کرنا آسان ہو جائے یہ میں نے سٹیچ لگا لیا ہے اب ہم اس کا ایکسٹرا کپڑا اندر سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے پھر اس کو ہلکہ لکے کٹ لگا لیں گے تاکہ اس کو سیدھا کرنا آسان ہو جائے اب ہم نے اس کو اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرتے ہوئے آپ کی شرٹ کا سہارا کپڑا اندر فولڈ ہونا چاہیے جوائنٹ بالکل نظر نہیں آنا چاہیے آپ کا تو اس طرح سے اب میں نے اس کو ون پیر کے مارجن سے سٹیچ لگا لینا ہے اس طرح سے آپ اس کو ساتھ ساتھ بھی سلائی لگا سکتی ہیں لیکن میں ون پیر کے مارجن سے اس کو سٹیچ کروں گی اس طرح سے اور اس کو ہم لوگوں نے اسی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے یہاں سے سینٹر آپ نے دیکھ لینا ہے سینٹر میں جو اوپر والا سینٹر ہے وہ آنا چاہیے ایسے نیک کا سینٹر بھی آپ دیکھ لیں گے نیچے سے نیچے سے سینٹر آگے جائے گا اور کارنر آپ لوگوں نے اچھے سے اس کا بنا لینا ہے جس طرح سے ہم نے کٹ کیا تھا اسی طرح سے اور کارنر بھی بلکل سینٹر میں ہی آنا چاہیے ایسے اب ایک اور سٹیچ لگا لیں گے دوسری سائیڈ کی طرف سینٹر میں ہی اور یوں جو ہمارا کارنر بنا تھا اس کا جتنا اندر فولڈ ہے اسی طرح فولڈ کرتے ہوئے شیڈ کا فیبرک پیچھے کر کے ہم نے اس کو ایک سٹیچ لگا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارا لگ گیا ہے اندر والا فیبرک کمارا کمپلیٹ جوائنٹ ہو گیا ہے اب ہم نے باہر اس کی سائیڈ سے اس کو کمپلیٹ سٹیچ کر لینا ہے سیمپل تو اس کی جہاں پہ بھی فیبرک آئے گا وہیں پہ آپ نے اس کو رکھ کے سٹیچ کرنا ہے راؤنڈ شیپ میں شیڈ کے نیچے والے فیبرک کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ مار کے باہر کی طرف کر لینا ہے تاکہ اندر کٹھا نہ ہو اس طرح سے اور کارنر جو ہے اس میں فیبرک اس طرح سے اندر کی طرف رکھ کر اس کو بھی ہاں سے ہم سیدھا سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے تو جب تک میں سٹیچ کر کے اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی آپ کو تب تک آپ لوگ میرے چینل کا ویڈٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی میں آپ لوگوں کے لیے بہت جلد بہت زبردست ویڈیوز ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز کے حوالے سے شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اگر پسند آئیچ ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہ ہے چینل کے اوپر بہت ہی ڈیزائننگ آئیڈیاز ملیں گے نیک ڈیزائن سلیو ڈیزائن دامن ڈیزائن پونچا ڈیزائن ہر قسم کی ڈریس ڈیزائننگ کے لیے آپ کو آئیڈیاز دیتی رہوں گی آپ لوگوں نے ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے مزید آپ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ آپ کی رائے کا اعترام کرتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کرنوں یہ دیکھیں یہ جی ہے اس کی کمپلیٹ اینڈ فائنل لک بہت خوبصورت اور یونیک سا یہ ہمارا ڈریس تیار ہو چکا ہے بلکل بھی آئیڈیا نہیں اپا رہا کہ ہم نے یہ خود پرنٹڈ نیک ریڈی کیا ہے یا پہلے سے ہی یہ پرنٹ بنا ہوا تھا تو آپ کو یہ کیسا لگا ہے آپ نے بھی ضرور بتانا ہے تو آپ چاہیں تو بٹن بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں یہاں پر کچھ بھی نہیں لگا رہی ہوں مجھے دیجئے آپ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا اپنے چینل کا خیار رکھئے گا کیپ سپورٹنگ کی لونگ ٹیک کیر بائے اللہ حافظ